بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تمام لیڈرشپ کا کہ آپ سب ہمارے منصورہ میں جماعت اسلامی کے ایک وارٹر میں تشریف لائے ہیں ہمارے سینئر سیاستدان ہیں اور ہم سب ظاہرے کے بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے محمود خان عجبزئی صاحب اور میں چاہوں گا یہ کہ مجموعی صورتحال پہ بھی اور آتھ کی نشیز پر بھی جو بھی اظہار خیال فرمانا چاہے ہیں ہمارے مہمان ہیں میڈیا کے سامنے اپنی کچھ ہی آپ جو ہے وہ اپنی بات رکھ دیں اور اصد بھائی بھی اور جو بھی ہمارے دوست بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے اصد قیصر صاحب ہیں عمد خان صاحب ہیں سنہ اللہ بلوج صاحب ہیں ناصر عباس اصد عباس صاحب ہیں تو یہ تمام رنمائن موجود ہیں تو آپ بات پریں گے آخر میں میں شکریہ پھر ادا کر دوں آپ بات خیال فرمانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے مشکور ہیں بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں مدت کے بعد بخش مرحوم و مخفور قاضی صاحب کو ہم کے ساتھ ہمارے رشتے بھی تھے سیاسی الائنس بھی تھے ہم آیا کرتے تھے یہاں ایک دو راتیں بھی میں نے گزاری تو منصورہ سیاسی لحاظ سے ہمارے لئے کوئی نیا علاقہ نہیں ہے نئے امیر صاحب منتخب ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کے وہ تھے کہ چلتے ہیں ان کو مبارک بات بھی دیتے ہیں پاکستان میں چل پڑی ہے ایک ہوا جس قسم کے انتخابات ہوئے پاکستان میں جس قسم کی مداخلت کاریاں ہوئی جس قسم میں پاکستان کی بدناوی جہانی طور پر ہوئی تو اس پہ ہم نے ایک ایسا اعلان بنانے کی کوشش شروع کی جو اقتدار تک پہنچنے کے لئے نہ ہوئے ایسی آئی لائنز جس پہ سب لوگ متفق ہو سب اس پہ یقین رکھتے ہوں تو دوستوں نے بیٹھ کے یہ وہ نکالا کہ آئین پاکستان کی ایک ایسی دستاویز ہے جس پہ ہر جمہوری پارٹی کے لوگ یقین رکھتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ اس ملک میں آئین کی پامالی نہ ہو اس ملک پہ آئین کی بالردستی ہو تو اس لحاظ سے اماعیت ہے ہم سے تحفظ لیا جاتا ہے کہ اگر اس آئین کو خطرہ ہوا ہم اس کو اس کا تحفظ کریں گے میں ترینوے میں جب دوسری دفعہ میں نے بنا تو میں سپیکر صاحب گورایو خان سیٹ پہتے ہیں میں نے کہا بابا آپ نے ہم سے حرف لیا ہے یہ فارملیٹی ہے یا یہ الفاظ جو ہم نے آدھا کیے یہ ہم اس پہ کمیٹیٹ ہیں کہ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا آپ نے ہم سے حرف لیا ہے کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے کیسے یا تو روایت ہے ریت ہے یا تو یہ کہیں کہ فارملیٹی ہے اگر we mean it تو میں نے کہا تھا پھر ہم سے یہ حرف لے لیں کہ جس دن آئین کی خلاف ورزی ہوگی ہم پاکستان کے عوام کو یہ کہیں کہ سب سڑکوں پہ آ جائیں یہ سب کی امانت ہے پاکستان آئین ایک سماجی معاہدہ ہے لوگوں کے دلگاہ اس سلسلے میں ہم آئے تھے اور تاریخ کو آئین کی بالادستی پہ سیمنار سمجھیں جس میں ہم جنرلیسٹوں کو بھی بلا رہے ہیں دانشور لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں الکولوفیم کے لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں تو ان سے ہم نے یہ قویش کی تھی کہ آپ نے ذاتی طور پر بیروانی کرنی ہوگی آپ نے وہاں آنا ہوگا بات کریں گے لوگ سنیں گے جنرلیسٹ بھی بولیں گے ساتھی بھی بولیں گے ججز بھی بولیں گے پھر ان سے ہم کوئی روش نہیں لیں گے اس بارے میں ان کے پاس آئے تھے بڑی میٹی چھائے پیڑائی شاہد شاہد مچھلی مچھلی بھی تھی بڑے بسکت بھی تھی شاہد بھی تھی سب کو جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھیجزد صاحب نے وضاحت کر دی ہے آج امیل جماعت اسلامی کی جو ایک نیے زیمدارے ملی ہے تو ہم آئے تھے ان کو مبارک بات دینے کیلئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی کنٹیبیوشن ہے کراچی میں بہت بڑی اس کی سٹرگل رہی ہے اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک دستر اتحار سے کا سامنا کر رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ حافظ نیمروان صاحب جو ہے نا از امیری جماعت اس مسئلے میں اپنا لیڈنگ رول پلے کریں گے کیونکہ اس وقت جو ہے نا ملک میں کوئی قانون ہے نا ملک میں کوئی آئین ہے اور ملک بلکل بینانہ ریپبلک بن گیا ہے ایک جنگل کا قانون ہے ایک آزاد ملک جو ہے نا اس طرح نہیں چلایا جا سکتا جب ملک میں انسانی حقوق بری طرح پامال ہو رہے ہیں ناجائز مقدمیں بن رہے ہیں اور کسی کو اظہار رائے آزادی کا وہ نہ ہو اظہار کا موقع نہیں دیا جائے پبلک کو جو ہے نا اپنا منڈیٹ اس کا رسپیکٹ نہیں کیا جائے منڈیٹ ایک کو ملے ادھر بٹھایا دوسری آدمی کو تو اس طرح جو ہے نا کوئی سوسائٹی کوئی ملک کوئی معاشر آگے نہیں بڑھ سکتا اس لئے ہم جو ہے نا ایک سمینار بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے تمام وہ پریڈیکل پارٹیز جو اس اسیشوز پہ جو ہے نا کنسن رکھتے ہیں اس کو ایک پلیٹ پارم پہ ہونا چاہیے جس طرح آج خزید صاحب نے کہا ہے کہ یہ کسی کو اقتدار میں لانے کی نہیں ہے لیکن یہ اس ملک میں آئین اور قانون کی عملداری کیلئے یہ تحریک شروع ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ جمع اسلامی جو ہے نا اس میں اپنا بنیادی کردار ادا کرے گا میرے ساتھ جو ہے نا ہمارے سینئر لیڈر جو ہے نا عامد خان صاحب بھی ہے ہمارے اکوزیشن لیڈر جو ہے پنجابی سیونی میں احمد صاحب وہ بھی ہے اور ہمارے ڈپٹے اپوزیشن لیڈر بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے نا وحضت المسلمین کی آباز صاحب بھی آئے ہیں اور جو ہمارے صلاح اللہ منگر صاحب جو ہے نا بلوش صاحب یہ آئے ہیں تو ہم ایک جرگی طور پر آئے تھی اور ہم نے کل جو ہمارے لائر برادری اس کے ساتھ بھی میٹنگز ہی ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کے قرائے سے نکالنے کے لئے جب اسلامی اپنے دار ادا کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک پرتبہ پھر شکر گزاروں اپنے تمام دوستوں کا اور سینئر پولیٹیشنز اور گرنما یہاں تشریف لائے ہیں محمود خان صاحب عصد قیصر صاحب حامد خان صاحب عصد اللہ غلوج صاحب عصد عباس صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں احمد صاحب اور بھی جو اپوزیشن لیڈر ہیں جو اصولی طور پر گفتگو ہماری ہوئی ہے اس سے تو پاکستان کے ہر ذی شعور اور آئین پر اور قانون پر اور پاکستان پر یقین رکھنے والے لوگوں کو تحرے اس سے اختلاف ہوئی نہیں سکتا اس پر مکمل اتفاق ہے کہ پاکستان میں آئین کی اور جمہوریت کی والا دستی ہونی چاہیے یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے جماعت اسلامی کو سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے آئین کے قیام کے لیے اس کو بنانے کے لیے جس طرح سے اس وقت جب یہ تہتر کا آئین بنا تھا تو کی رول پلے کیا تھا تمام بڑی پارٹیوں کے ساتھ مل کر اور حکومت سے نگوشیٹ کر کے اتفاق رائے کے ذریعے سے ایک آئین پاس ہوا تھا وہ بہت بڑی کامیابی تھی اور آج تک وہی بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے ملک کے قائم رہنے کی وجوہات لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر جو آئین ہے ہمارا یہی وہ چیز ہے ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو باقی رکھا ہوا ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ آئین بار بار پامال ہوتا ہے ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں بھی ہوتا ہے اور بدقسمتی سے ان پولٹیشن کے ہاتھوں بھی ہوتا رہا ہے کہ جو ڈکٹیٹرز کا سہارہ لے کر یا اسٹیبلشمنٹ کا سہارہ لے کر اقتدار میں آتے ہیں اس لیے ہم صرف ایک بات نہیں کہتے ہم سب کو ہی اس پر سوچنا پڑے گا اور اپنی رائے کو مستحکم کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر ایک ایسا کمیٹمنٹ کرنا پڑے گا کہ ہم پھر واقعی آئین کی بالا دستی کو تسلیم بھی کریں خود بھی کریں پولٹیکل پارٹیز بھی کریں اور تمام جو بھی ہمارے اس ملک کو چلانے والے ادارے ہیں وہ سب کریں تو ہی یہ ملک آگے پڑے گا ورنہ تو گرداب میں بھسا ہوا ہے معیشت تباہ ہے چاہے کتنے بھی باتیں کرتے رہیں اور کتنے ہی خبریں چلواتے رہیں کہ ملک معیشت اس کی بہت بہتر ہونے لگ گئی ہے اور مہنگائی ختم ہونے لگ گئی ہے لیکن ایک عام آدمی سے جا کر آپ پوچھ لیں جس کا بجلی قبل ابھی آنا شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ ملک میں لوگوں کا کیا حال کسان کس طرح سے بلبل آ رہے ہیں پریشان ہیں کہ ان سے گندم نہیں خریدی جا رہی امپورٹ کر لی گئی گندم اور ایک بہت بڑی جالسازی قوم کے ساتھ اس وقت ہوئی ہے کہ جب پاکستان میں ڈالر کے لالے پڑے ہوئے تھے تو ایک بلینڈ ڈالر ہمارا یہاں سے چلا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں انحراف ہیں آئین سے قانون سے قانون کی بالہ دستی سے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہے اور یہ بتر ہوتی چلی جائے گی اگر اس پر کوئی اتفاق پوری قوم میں اور اس کے اوپر کوئی بڑی تحریک نہیں چلی مسئلہ یہ ہے کہ تمام اداروں کو اس آئین کا اور اس کی حدود کا خیال رکھنا ہوگا میں پیشیٹ کرتا ہوں کہ آدمی چیف نے کہا کہ ہمیں اپنی آئینی حدود کا معلوم ہیں اور آئینی حدود کا انہیں معلوم ہیں تو مجھے یہ بھی یقین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پولیٹیشن بھی اس بات کا خیال رکھیں گے تمام صحافی بھی رکھیں گے تمام جمہوری لوگ بھی رکھیں گے تمام عدلیہ کے ججز بھی رکھیں ان سب کو آئین کی پابندی کرنی چاہیے صرف معلومات ہونے سے تو بات نہیں بنتی نا اگر یہ سب اپنی آئینی پوزیشن پر چلے جائیں تو ایک گریٹر ڈائلاغ بھی شروع ہو سکتا ہے لیکن اگر ہر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میرا میری چھڑی اوپر رہے میرا ڈنڈا اوپر رہے میرا پیر اوپر رہے تو پھر اس کے نتیجے میں تو بات آگے نہیں بڑھے گی تو یہ گریٹر ڈائلاغ بن سکتا ہے لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ تسلیم کر لیں کہ ہم نے جو جو حدود کی خلاف فرضی کی ہم پیچھے آئیں گے اس کا آغاز ہوگا فارم پہتالیس سے فارم سہتالیس پر آنے والی حکومت تو قابل قبول نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ ایک جال سازی کے ذریعے سے آئی ہے فارم پہتالیس بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو جو لوگوں کے پاس آویلیبل ہے کچھ جگہوں پہ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ فارم پہتالیس کی بھی نوبت نہیں آنے دی ہے لیکن وہ کم جگہ ہیں بحیثیت مجموعی جس کے پاس وہ بنیادی ڈاکومنٹ موجود ہے کہ جو فارم پہتالیس جاری ہوا ہے جس پر پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں اور پریزائیڈنگ افسر کے وہ جس کے پاس موجود ہے جیلیشل کمیشن بنے اور اس کے مطابق وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہو جائے گا یہی ایک کومن مطالبہ بن سکتا ہے پوری کوم کا اور اس کے ساتھ ساتھ سب کا یہ کمیٹمنٹ وہ کہ آئندہ سب اس بات کا خیال رکھیں گے جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے میں خود اگر آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں ایک جمہوری پروسس سے انتخاب ہوا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخاب بھی یعنی ہمارے گریٹر ایجنڈے میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے کہ جمہوریت جماعتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے اس پر اتفاق ارائے کریں کہ طلبہ سٹوڈنٹس ان کی یونین کے انتخابات کے اوپر سب کا اتفاق ہو کہ وہ جمہوریت کی نرسری ہے لوکل بوڈیز اور اس کی امپاورمنٹ اس کو اختیار دینا گراس روٹ لیویل تک اختیارات منتقل کرنا ہماری الحمدللہ اس پر ڈسکشن ہوئی سب کا اتفاق ہے لیکن اس کو ایجنڈا بننا چاہیے اور یہ ایجنڈا ایک طاقتور ایجنڈے کے طور پر سامنے آیا چونکہ حکومتوں میں جب آتے ہیں لوگ تو ترجیحات کو بھول جاتے ہیں تو وہ ایجنڈا بنے اسی طرح مزدوروں کے مسائل ہیں کسانوں کے معاملات ہیں کسان کی کم سے کم اجرت تو کوئی باتی نہیں کرتا قرص سے کام شروع ہوتا ہے قرص پہ ختم ہوتا ہے لگان میں اس کو کچھ مل جائے تو یہ تو کوئی نظام نہیں ہے اس ملک میں لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے جو بڑے بڑے جاگردار وڈے رہے اتنے بڑے عرصے سے مراجمان ہیں وہی الیکٹیبل ہیں وہی طاقتور ہیں وہی پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں اور وہی یرغمال بنا لیتے ہیں سیاست کو ان سے کہا جاتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں جمہوریت اور سیاست اور پارٹی اتا ہیں اس لیے یہ وہ ایجنڈہ ہے جس کے اوپر اتفاق رائے پایا جاتا ہے الحمدللہ سب نے اتفاق کیا ہے اس کو لے کر اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لوگ چلیں گے جماعت اسلامی آپ نے سیمینار کی دعوت دی ہے اس دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی نمائندگی اس میں ہوگی ہم مشاورت کریں گے اور سیمینار ظاہر ہے جمہوریت کی بالہ دستی کا ہوگا اور اس پر سب بات کریں گے تو ہم پوری بات کریں گے جماعت اسلامی کو تو جشتہ بھی ہے کہ جمہوریت پر بات کریں اور آئین کی بالہ دستی پر بات کریں اور اسی طرح سے ابھی ہماری ایک مرکزی شورہ کا اجلاس ہوا ہے اور ایک اجلاس ہمارا پچیس مئی کو ہونے جا رہا ہے اس پر ہم موجودہ حالات کے حوالے سے اپنا ایک پورا قومی ایجنڈہ بھی تشکیل دے رہے ہیں انشاءاللہ اس کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ سب کے سامنے آئیں گے اس بات پر ہمارا اتفاق ہے کہ مشترک چیزوں پر خاص طور پر آئین اور جمہوریت کی بالہ دستی پر جو بھی پیش قدمی کرے گا اس میں تعاون کا ایک رشتہ موجود رہے گا اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ سب لوگوں کی تشریف آوری پر اور آپ کے اس اتفاق پر جو آئین کی بحالی کے لیے ہے اللہ کرے کہ یہ اس طرح سے قائم رہے اور ہم اس میں اشتراک عمل اس میں رابطے ایک دوسرے کے اجتماعات میں جانا ایک دوسرے کے پرگراموں میں شریک ہونا اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے لیکن ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک فورم ہوتا ہے جس میں وہ تیہ کرتے ہیں کہ وہ کسی اتحاد کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے تو جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ اپنا ایک فیصلہ بھی رکھتی ہے اور ہماری شورہ کا جلاس بھی موجود ہے لیکن کومن ایشیوز پر درد مشترک اور قدر مشترک پر ہم جو ہیں وہ کومن گفتگو بھی کریں گے باتچیت بھی کریں گے رابطے بھی رکھیں گے آئیں گے جائیں گے بھی اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بھرپور طریقے سے قوت سے آواز بھی اٹھائیں گے بس کافی ہوا میرے بارے بس کافی ہے بس کافی ہوا نواراللہ کاکٹ صاحب اور نیو باسی کے درمیان تلکی ہوئی اور اس میں انہوں نے نواراللہ کاکٹر نے دانا دیا کہ اگر میں نے فارم پوٹی سیون کا دکھر دیا تو نون لکھ جو ہے تو مو چھپانے کے قابل نہیں رہے گی اس حوالے سے آپ لو کیا آئے ہیں بلا آگے جائیں گے سچ بولا ہے سمارے سے اپنی والی مو چھپڑی سچ بولا ہے اس نے سچی بولا ہے نا اچھی بات ہے وہ سچ بولا ہے اس نے سچ بولا ہے کیونکہ گرینڈ ڈائنر کی بات بھی ہے ہائن کی پارا دستی کی بات بھی ہے تو اس وقت دیکھا یہ گیا ہے کہ اس ملک کا پولیٹیکل ہی سب سے بڑا سٹیک بولڈر امیریکن صاحب اور امران خان ہیں امران خان جیل میں ہے لیکن جو ان کی بیو کی باتیں آتی ہیں وہ گئر سیاسی کونٹوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے سیاسی کونٹوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے آپ جیل جائیں ان سے ملیں آپ جائیں ان سے بران ہے نہیں نہیں چار دن کا ایلٹی میٹم چھے تاریخ کو پورا ہوگا اور آپ دیکھیں گے اس کے بعد انہیں خریدنا پڑے گا اور انہیں خریدنا چاہیے یہ اس طرح سے پورے ملک کے کروڑوں کسانوں کو اس طرح سے یہ مارا مارا برباد کر دیں گے اتنی محنت کر کے انہوں نے گندو مگائی ہے اور پہلے تو یہ بتائیں نا کہ جنہوں نے امپورٹ کیے ان کو تو بے نقاب کریں نا ایک دوسرے کے خلاف جملے بازیاں نہ کریں کاکر صاحب بتائیں کس نے کیا ہے بتائیں اور پھر اس کے بعد پھر ان تو انجام تک پہنچائیں شکریہ باقی آئندہ شمارے میں دیکھیں تحریک تو آلریڈی ہماری مختلف طریقوں سے جاری ہے نا یہ جو دعفوز آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی مختلف سرگرمی ہو رہی ہیں جماعت اسلامی خود آپ دیکھ رہے ہیں مختلف پروگرام کر رہی ہیں تو یہ اس پر تو اتفاق ہے اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کام بھی ہو رہا ہے باقی نو نے کچھ احکامات یعنی کیا کہنا چاہیے باتیں ہم سے کہیں ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کا تعلق ہمارے اجتماعی فارم سے ہیں اس پر ہم ڈسکس کریں